جہر میں پانچ جہر ہیں پانچوں جہر کو باہر نکالو آپ کیول ڈائیبیٹیس نہیں آپ کے جیون کے سارے روک ختم ہو جائیں گے رشوئی گھر کو جو بگاڑا ہے ان لوگوں نے پانچ جہر رشوئی گھر میں پرویش کرا کر کے بگاڑا ہے اس میں سے اجلا آٹا یعنی گہوں کا آٹا میدہ ایک جہر اجلا نمک دوسرا جہر یعنی آئیوڈین نمک یہ دوسرا جہر ہے تو گہوں چھوڑا تو کہاں جانا ہے باجری جواری مکہی مڑوہ کے پاس جانا ہے جو کے پاس جانا ہے اجلا نمک اگر چھوڑنا ہے تو کہاں جانا ہے سندھا نمک پر جانا ہے کالا نمک پر جانا ہے آپ کے یہاں کے سامبھر جھیل کے نمک پر جانا ہے یہ شد نمک ہے تو دوسرا جہر ہوا ہے تیسرا جو جہر انہوں نے ڈالا ہے چینی چینی کا پنڈ چھوڑو چینی بند کر دو چینی کے جگہ جتنے اچھا ہے اتنا گڑھ کھاؤ بھورا کھاؤ یہ ڈائیبیٹیج کی اچھی دوا ہے گڑھ ڈائیبیٹیج کی اچھی دواوں میں سے ایک ہے ہمارے یہاں جتنے ڈائیبیٹیج کی مریضوں کی چکت سا ہوتی ہے سب کو لکھ کے دیتا ہوں پرسکرپسن پیٹ پر پرتی دن گڑھ کھاؤ رسگلہ کھانے کا من ہے جرور کھاؤ گڑھ والا کھاؤ جلے بھی کھانے کا من ہے جرور کھاؤ گڑھ والی جلے بھی کھاؤ بالوشائی کھانے کا من ہے گڑھ والی کھاؤ جتنا میٹھا کھانے کا من ہے کھاؤ گڑھ والی کھاؤ تو تیسرا جو جہر ہے وہ آپ کا چینی ہے اور جو چوتھا جہر ہے وہ ہے ریفائن اس ریفائن کو باہر نکالو یہ تیل نہیں ہے آرثرائٹکس بھی سب سے زیادہ راجستان کی لوگوں کو ہے آرثرائٹکس گھٹنے کا درد کمر کا درد ماتاؤں کو تو ہے ست پرتی ست راجستانی ماتاؤں کو ہے یہ کارن آپ نے اس شریر کو تیل اور گھی تو دیا نہیں تیل کے نام پر ریفائن دیا اور گھی کے نام پر بٹر آئیل دیا کہتے ہو گھی کھاتے ہیں لیکن واسطوں میں وہ بٹر آئیل ہے گھی نہیں ہے آپ کہتے ہو تیل کھاتے ہیں تیل نہیں کھاتے ہیں ریفائن کھاتے ہو آپ ریفائن الگ ہے اور تیل الگ ہے دونوں ایک نہیں ہو سکتا تو اس ریفائن کو باہر نکالو اور تیل کو لے کر کے آجاؤو تیل سرسو کا ہو سکتا ہے تیل کا ہو سکتا ہے آپ کے ہاں اچھا رائی سرسو تیل یہ تین چیزیں تو میں جانتا ہوں اور ساید کچھ منگفلی منگفلی کا بھی بڑی آئیل ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں دو ویرودھ چیزیں ہیں ایک سریع مکھی اور شویابین ان کے چکر میں مت پڑنا یہ دونوں خطرناک ہیں تو اس طرح سے رسوئی گھر سے اگر کچھ چیزوں کو آپ باہر نکال دو دو موڈرن چیزیں ہیں ایک پریشر ککر جو آپ کے رشوئی گھر کا پریت ہے پریت کو باہر نکالو پکتی نہیں ہے اناچ فٹتی ہے اناچ ڈال فٹتا ہے اس میں پکتا نہیں ہے نیچے سے تاب اور اوپر سے پریشر تور کا ڈال فٹ جاتا ہے پکتا نہیں ہے پکے گا تو مٹی کی ہانڈی میں دھیرے دھیرے سنے سنے دھیمی آج پر ہی پکے گا تور کا پودھا جتنے دین تک مٹی میں کھڑا رہتا ہے اسی حساب سے سمیہ لے گا ہانڈی میں پکنے کے لئے جلدی کیسے پکا لوگے آپ نہیں پکا سکتے وہ مٹی میں دس مہینے تک کھڑا رہا ہے تو دس منٹ تو لے گا نا چولے پر پکنے میں آپ فٹا فٹ دو منٹ میں پکا لوگے پکتا نہیں فٹ جاتا ہے اناج کو فٹا ہوا آناج کھاؤگے تو گڑ بڑتو ہوگی ہی پکا ہوا آناج کھاؤ پریشر ککر میں کوئی بھی آناج نہیں پکتا کیول پھٹتا ہے تو اس پریت کو باہر نکال دو اور دوسرا پریت تو کم ہے جو ہے فریج اس کو باہر نکال دو شریر کو اگنی چاہیے فریج کی ساری وستویں شریر کے اگنی کو خراب کر دینے والی ہے شریر میں اگنی نہیں ہوگا تو پچے گا ہی نہیں اور وائیو نکلے گا تو پتہ ہے وائیو کیا کیا کرتا ہے پورے شریر میں اپرد رہو کرتا ہے پیرلیسس اسی میں سے آیا ہوا ہے ہارڈ اٹیک اسی میں سے آیا ہوا ہے برین ہیمریج اسی میں سے آیا ہوا ہے تو یہ دو پریت کو نکال دو اور یہ وستووں کو اگر آپ نکال دو رسوئی گھر سے باہر تو بچا ہوا پچیس پرتیسٹ ڈیابیٹی جو وہیں ختم ہو جاتا ہے